کسی بھی کنڈیشن میں پیسے کا لوس تب ہی ہوتا ہے جب انسان لالچ میں پھس جاتا ہے جب بھی آپ کبھی بھی کسی بھی اے ای پیس کمپنی کے آئی ڈی کو لینے کے بارے میں سوچتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی آفر کرتا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہماری کمپنی کے آئی ڈی لیجئے بلکل فری آف کاشٹ آپ کو آئی ڈی ملے گی اور میکزمم کمیشن آپ کو یہاں ملے گا جو ابھی تک کسی بھی کمپنی میں وہ کمیشن نہیں مل پا رہا ہے یعنی کہ اگر میں ایک ایگزمپل کے طور پر بات کروں تو مان لیجئے کہ ابھی آپ کسی بھی کمپنی کے ایک آئی ڈی چلا رہے ہیں اس آئی ڈی پر آپ کو میکزمم اے ای پیس ٹرانجیکشن اور مائیکرو ای ٹیم پر دس روپے کا آپ کو کمیشن مل رہا ہے ایک بھائی صاحب آپ کی شاپ پر آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر نئی آڈی کو یوز کرنے پر پہلے تو ہم پر کوئی بھی چارج نہیں لگے گا نئی آڈی لینے میں اور دوسرا ہمیں دو روپے ایکسٹر پر ٹرانجیکشن کا کمیشن بھی دیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کمپنی آپ کو یہ بھی آفر دے دے کہ یہاں پر آپ کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی باؤنڈیشن نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی گراہ کا کوئی بھی آپ اکاؤنٹ کو یہاں پر جوڑ کر موف ٹو بینک کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں اتنا بلکل ای پے کمپنی کی طرح اس طریقے سے آج میں آپ کو کچھ سٹرین شورٹ دکھانے والا ہوں جو کچھ ایسے سی ایس پی ہیں جو ان کمپنیز کے ٹراب میں پھچ چکے ہیں اور ان کا موٹا پیسہ ان کمپنیوں نے ہڑپ لیا ہے یعنی کہ پورٹل تو ان کا لاغ ان ہو رہا ہے پورٹل پر اماؤنٹ بھی شو کر رہا ہے بٹ وہ اماؤنٹ کسی بھی کام کا نہیں ہے پچھلی ویڈیو پہ ہم نے آپ کو ایپے کے بارے میں بتایا تھا کہ بھئی دیکھئے اتنا اتنا بیلنس لوگوں کا انہوں نے فاس رکھا ہے کلولوں کا گھوٹا لکیا ہے کلولوں کا نقصان کیا ہے اس کے بعد کچھ اور بھی کیسز نکل کر سامنے آئے ہیں ایک سکرین شورٹ میں آپ کو یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں کہ اس نام کی کمپنی ہے جنہوں نے ان بھائی صاحب کا تین ہزار روپے روک رکھا ہے اور جب بھی وہ اپنی کمپنی میں بات کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی کام سٹارٹ کرو تب یہ پیسہ آپ کا ریلیز ہوگا اب اس بات کا کیا بھروسہ ہے کہ بندہ اگر کام سٹارٹ کرنا شروع کر دے تو اس کے پورٹل پر جتنا بھی ویڈڈرال ہوگا وہ سارا کا سارا پیسہ اس کے پورٹل پر اسٹور ہوتا رہے گا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بیلنس بھی آپ ضبط نہیں کریں گے تو یہ جو فروٹ کرنے والی ایپیس کمپنیا ہے جن کا کہنا یہ ہوتا ہے ایپیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ ہمارے پورٹل سے کام کیجئے ہم دیری دیرے آپ کا بیلنس آپ کو ریفنڈ کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بھروسہ تو دلانا ہوگا یہ سمجھانا ہوگا اپنے سی ایس پی سے آپ کو بہت ہی پولائٹلی اچھے سے بات کرنی ہوگی ان کے دل میں یہ وشباس آپ کو پیدا کرنا ہوگا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں اگر کوئی بھی ٹیکنیکل ایشیوز کمپنی کو بھی ہو گئی ہے تو آپ اپنے ریٹیلرز سے اپنے اے ایس ایم سے اپنے ایمپلوئی سے کنیکٹ تو کریے کم سکم کمیونیوکیٹ تو کریے اسی کے ریٹیلرز کو ایک تھوڑا سا بھروسہ ہو آپ کے سمجھانے پر اور اس کو تسلیم ملے کے آپ بلکل واقعی میں سچی بات کر رہے ہیں لیکن ایسی جو فروڈ کرنے والی کمپنیز ہیں وہ سیدھے مو بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو اسکرین شوٹ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے مجھے ویٹس اپ پر بتایا ہے کہ جب بھی یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ان سے بہت ہی روڈ بیہیویر سے بات کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بار میں سمجھ نہیں آیا آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کام سٹارٹ کیجئے تب یہ پیسہ آپ کو ملے گا پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو آپ نے ان کا پیسہ روک رکھا ہے اور ان پر آپ الٹی دھوز دکھا رہے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے فنٹیک انڈسٹری میں جتنی بھی ایسی فروڈ ایپس کمپنیاں ہیں جنہوں نے لوگوں کا پیسہ مار لیا ہے اور بہت دھڑلے سے پیسے کو ابھی بھی وہ گون کر رہے ہیں تو میں سرکار سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی کمپنیوں پہ بہت جلدی سکنجہ کسا جائے اور جتنا بھی پیسہ انہوں نے حڑپا ہے اور جتنا بھی پیسے کا انہوں نے ابھی تک چوری کی ہے مارکٹ سے گون کیا ہے اس کا ڈول خمیازہ ان کو بھکتنا پڑے اور جو بھی لوگ پریشان ہیں جن کا پیسہ ان کے پورٹل پر ضبط کر لیا گیا ہے فریز کر دیا گیا ہے بہت جلدی ان کا پیسہ گورنمنٹ کی ساہیتہ اسے ان کو واپس کر دیا جائے جس سے کہ وہ روزگار کر رہے تھے اپنی فیملیوں کو سپورٹ دے رہے تھے چھوٹا موٹا بیجنس کر کے وہ پھر سے دوبارہ سے اپنی پیروں پر کھڑے ہو پائیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سبی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے بعد آپ یہ ٹھان لیجئے کہ کوئی بھی کمپنی اگر آپ کے پاس آتی ہے اور جو خاص طور سے نئی کمپنی ہو اور وہ کہے آپ سے کہ آپ ہماری کمپنی کی آئی ڈی چلائیے بلکل بھی آپ کو کسی بھی باتوں میں پھسنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو سجیچ کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے کہ آپ اگر ایک ای پیس انچالک ہیں آپ اپنی شاپ پر اپنے ایریے میں بہت لمبے ٹائم سے آپ بینکنگ سرویسز پروائیٹ کر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو کسی بھی کمپنی میں کوئی پرولم آئی اس کو آپ نے چھوڑ دیا نئی سمجھ میں آیا آپ نے کام کرتے کرتے اوکے لیکن اس کے بعد بھی بہت ساری جنوین کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ کام کیجئے آپ کو ٹیکنیکل سمسیاں ہو سکتی ہے بڑ وہ کمپنی آپ کے ساتھ کبھی فروڈ نہیں کریں گی جیسے کہ فینو پیمنٹ بینک ہے یٹل پیمنٹ بینک ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کی اسپائس منی ہے روئینٹ سی ایس پی آئی ڈی ہم پروائیڈ کر آتے ہیں روئینٹ سولوشن کمپنی ہے تو ان سبھی کمپنیز کے ساتھ میں آپ بے جھجک کام کر سکتے ہیں یہ کمپنیاں مجھے میرے ایکسپیرینس کے حساب سے کبھی بھی آپ کے ساتھ فروڈ نہیں کر سکتی ہیں اگر آپ کسی بھی نئی کمپنی کے چکر میں فسیں گے کمیشن کے لالش میں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کمپنی کے آئی ڈی Möglichkeit of cost مل جائے گی تو پھر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو distributor ایڈ بھی بلکل فری میں چھائیے master distributor بھی ایڈ بلکل فری میں چھائیے shallow اگر آپ کو سب کچھ فری میں چاہیے تو ظاہر ہے آپ کو future میں کچھ نہ کچھ اس کی تیمت کو ادا کرنہ ہی پڑے گا اگر آپ 500 روپے پے کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اگر آپ ڈسٹیوٹر چاہتے ہیں اور آپ کو تین ہزار روپے کا اماؤنٹ بھی پی نہیں کرنا ہے اگر آپ ماسٹر ڈسٹیوٹر چاہتے ہیں لیکن آپ کو بلنگ نہیں کرانی ہے تو پھر آپ کا اس بزنس میں کوئی بھی کام نہیں ہے اس فیلڈ سے آپ دور رہیے وہی بہتر ہے کیونکہ انڈیا میں آج تک کوئی بھی ایسا بزنس نہیں بنا ہے جہاں پر آپ کو منیمم کاؤسٹ بھی نہ لگانا پڑے اور آپ کی انکم ہونی لگے ایسا ایمپوسیبل ہے آپ کو تھوڑا بہت پیسہ لگا نہیں پڑے گا میں اگر روینیٹ سی ایس پی آئی ڈی کے بات کروں تو میں آپ کو دیفنیٹلی بلکل فری آف کاشٹ آئی ڈی پروائیٹ کرا سکتا ہوں اور میں نے کرائی بھی ہے لگ بگ میں آپ کو بتا دوں ہزار آئی ڈی سے اوپر میں نے بلکل فری آف کاشٹ باٹی ہے لیکن ان میں سے میکزمم لوگ فراڈ نکلے ہیں اور جتنے بھی باقی بچے ہیں انہوں نے کام کبھی بھی نہیں کیا یعنی ایک بار آئی ڈی کو لاغ ان کرنے کے بعد دوبارہ اس سے سنگل ٹرانجیکشنز بھی نہیں ہوا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی آئی ڈی میں نے بیچی ہیں سیل کی ہے دو سو روپے میں تین سو میں پان سو روپے میں ان سبھی آئی ڈی پر ورک ہوا ہے کام ہوا ہے لوگوں نے کام کیا ہے ان آئی ڈی کو انہوں نے ایک قیمت آدھا کی ہے اس کی ریسپیکٹ کی ہے تو آپ جان لیجئے جب بھی آپ کو بلکل فری میں کوئی بھی چیز ملتی ہے اگر چھوٹی سی کانسٹ بھی لگی ہوگی نا تو اس کی آپ کو فکر ہوگی اور چنتہ ہوگی اس کے ساتھ آپ دلچسپی سے کام بھی کریں گے اور امانداری بھی دکھائیں گے تو اوبرال میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کسی بھی ایسی چھوٹی موٹی کمپنیز کے لالچ میں بلکل بھی نہیں پڑنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہماری سمارٹ شوپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور اپیدہ کاب نے ہمیں سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن گوپریس کیجئے گا تو شلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند